اور جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کیا ہے میں ایک تنبیہ ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی یہ گناہوں کی لذت میرے عزیزوں زیادہ دن تک نہیں رہتی تمہیں اللہ نے آج جو جوانی عطا کی ہے اتنی بڑی نعمت جانتے ہو جوانی کا ایک لمحہ جب زائع ہو جائے تمہارا ایک نطفہ بھی اگر زائع ہو جائے تو دنیا کے کروڑوں ماجون مل کر وہ طاقت نہیں بنا سکیں گے جو قدرتی چیز ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملی ہوئی ہے تم نہیں حاصل کر سکو گے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت قوت ہے طاقت ہے میں رات میں جو چاہوں عائش کر لوں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر لوں تو یاد رکھیں نوجوانوں کی ایک خرابی جو ہمارے پاس آئی ہے چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو تنہائی میں شہوتوں کو پورا کرنا فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے اور شہوت کو پورا کر کے نہاتا بھی ہے تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے نہانے کے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے ہر قطرے سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ شیطان سارے مل کر کے اسے گناہ پر اُبھارتے ہیں کیوں ہم یہ سلسلہ دراز کریں ہم کیوں نہ صبر کر لیں اور اللہ رب العزت فرماتا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَّابِرِي بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کس چیز میں صرف کوئی مارے تو صبر نہیں گناہوں پر صبر کرو گناہوں پر اپنے آپ کو روک لو اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ مجھے بڑی خوشی حاصل ہے بڑی خوشی حاصل ہے جن بچوں نے میرے کہنے پر انٹرنیٹ بند کیا تھا رمضان المبارک میں پورے رمضان میں انہوں نے سمارٹ فون نہیں یوز کیا صرف اللہ رب العزت سے ڈر کر کے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے میرے عزیزو میں نہ موبائل کا مخالف ہوں نہ انٹرنیٹ کا مخالف ہوں میں نے کبھی اس کی مخالفت یہ نہیں کی کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے بلکل استعمال کرو لیکن جس بچے کے ہاتھ میں ہم ماچیز دیتے ہیں اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماچیز کہاں لگائی جاتی ہے اور کہاں نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ میں ہم چھاکو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ چھاکو کا استعمال کس کام کیلئے ہوتا ہے اسی طرح سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک آلہ آیا ہے موبائل کی شکل میں انٹرنیٹ کی شکل میں تو یہ جو بم سے دھماکیں ہوتے ہیں باہر اس سے کئی زیادہ خطرناک دھماکہ تمہارے یہ موبائل تمہارے ایمان کے ساتھ کرتا ہے ہر رات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایمان تباہ کر دیا جاتا ہے اخلاق بگار دیا جاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہمارے پاس ہیں جن کی راتیں خراب ہو چکیں جن کی جوانیاں برباد ہو چکیں جن کی آنکھوں کی نور ختم کر دیئے گئے جن کے ہاتھوں میں آج راشہ تاری ہے ایک بچی ایسی کہ اس کے ہاتھ کامتے ہی رہتے ہیں کامتے ہی رہتے ہیں علاج کے لئے میں صرف یہ عبرت کے لئے چیزیں میں ارز کرتا ہوں میرے عزیز ہو کسی کہ اے تمہارے سامنے کھولنا میرا مقصد نہیں عبرت کے لئے کہ یہ تمام بربادیاں کیوں ہوئیں انہوں نے ایک ہی ریزن بتایا کہ ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے یہ گندی چیزیں دیکھنا شروع کیا تھا آج ابلیس الائیم پھر سے تمہارے اردگرد من لارا ہے یہ فلم اندسٹری پوری کی پوری ابلیس کے پجاریوں کی ہے یہ شیطان کے پجاریوں کی ہے یہ عبدت الشیعاتین ہیں جو بناتے ہیں یہ ہر وہ پارٹ مردوں کو دکھانا چاہیں گے عورت کا جس سے ان کی خواہشات انگڑائیاں لیں بڑھ کے نہیں یہ ان کو ایسی فلموں سے کوئی مطلب نہیں جس میں پورا مکمل سادگی کے ساتھ ہے فلاف ہے یہ چیز ہاں جس میں جتنے نمائش ہوگی اتنے زیادہ وہ ٹاپ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لئے بھیڑیے کی طرح لوگ امر پڑتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے ننگا جسم دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے امر جاتے ہوئے لوگ کتوں سے بھی بتر ہیں کتوں سے زیادہ ضلیل ہیں کہ کتوں کے اندر جب شہوت آتی ہے تو وہ اسی طرح اپنی مادہ کے پیچھے بھاگتا ہے جانوروں کی صفات تمہارے در اللہ نے جو اخلاق انسانیت کے عطا کی ہیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو شرم و حیاء کو اپناو میں نے جو سخت جملہ کہا ہے وہ ہر ایک کے لئے ہے میں کسی ایک کے لئے نہیں ہر ایک کے لئے جو غلاستیں دیکھنے کے لئے بھاگتا ہے وہ کتا نہیں ہے تو اور کیا ہے جس کو بے حیائی اچھی لگتی ہے یا تو پھر وہ مکی ہے جو غلاست پر بیٹھتی ہے اچھائیوں پر نہیں بیٹھتی یا تو پھر وہ کتا ہے جو مری ہوئی چیزوں کو کھانے کو پسند کرتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اَدْدُنِيَا جِیفَتٌ وَطَالِبُ حَلْقِلَابِ یہ دنیا مردہ گوشت کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے مجھ سے یہ جملہ سخت لگا نا میں نے کتا کہا میرے آقا نے سب سے پہلے بیان فرمایا میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بتا رہا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو کتا کہا ہے کتے کی طرح ہے ہوتا یہی ہے کہ وہ مردہ کو کھانے کے لئے کتا کس طرح سے بھیڑ جاتا ہے وہ کسی دوسرے کتے کو اس میں برداشت بھی نہیں کرتا نہ پورا کھا پاتا ہے اسی طرح سے آج یہ بے ہیائی کو طلب کرنے والے کتنوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں ہر نوجوان کے ساتھ ڈسکشن میں جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے عورت کا ٹاپک وہ یہ سمجھتا ہے کل ملاکر کی زندگی یہی ہے اور کچھ نہیں میں پوچھتا ہوں تم سے کیا تم اسی کام کے لئے پیدا کیے گئے ہو یا اللہ نے تمہیں صرف یہی کام کا حکم دیا ہے کہ راستوں پر کھڑے رہو اور ہر آنے جانے والی پر تم نظریں جمع ہو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لئے پیدا کیا ہے کہ عورتوں کو بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھ کر تم نسکراؤ کیا تمہیں رب تعالیٰ نے آنکھیں اسی لئے دی ہیں کہ عورتوں کے بے حیائی کو تم دیکھ کر مزہ لو کیا رب زلجلال نے تمہیں یہ تمام قوت اور جوانی صرف اسی لئے دی ہے کہ اس کے زمین پر رہتے ہوئے اس کی کائنات پر رہتے ہوئے سینہ تان کر کے مولا کی خلاف تم بغاوت کرتے ہوئے گناہ کرو کس کی یہ جرات ہے رب تعالیٰ کو تم سینہ دکھاتے ہو مو دکھاتے ہو کہ دیکھ مولا تیری دیوی آنکھیں ہیں اور میں کہاں استعمال کر رہا ہوں یاد رکھنا جس جن مولا رب العزت جلال میں آئے پھر تمہاری آنکھیں کیا قرآن پاک میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمِنْ اَصْبَحَ مَا اُکُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِي سورہ ملک کی آخری آیت سورہ ملک کی آخری آیت ایک بزرگ نے اس کو بیان کیا کہ کون ہے اگر زمین کے پانی سوک جائے تو کون دوبارہ پانی کو لائے گا قرآن کی آیت ہے زمین کے اندر کا پانی اگر سکھا دیا جائے تو کون یہ پانی لائے گا تو ایک لبرل آدمی تھا موڈرن آدمی وہ آیا اس بزرگ کے پاس کہا کہ یہ کونسی نہیں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ہمارے پاس مشینیں ہیں پتھر پھوڑ کر کے بھی اندر سے ہم پانی نکال لیں گے اور چار چار سو فٹ نہیں پانچ پانچ سو فٹ بھی ہم اندر ڈال کر کے پانی نکال لیں گے پانی آ جائے گا یہ کونسی تاجب کی بات ہے جو خوران کہہ رہا ہے کہ پانی سوک گیا تو نہیں آئے گا بتاؤ کونسی زمین سے نکال لیں بتاؤ کونسی زمین سے نکال لیں تو انہوں نے کہا اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھ میں ڈال دی اس کی آنکھ میں ڈالی تو اس کی آنکھ برد اور بے قراری شروع ہو گئی ایسے کہ اس کی آنکھوں میں اب کچھ بھی نظب نہیں آتا تھا صرف انہوں نے آنکھ اس پر اپنی دو انگلیاں لگائی وہ چیختے چلاتے باہر ادھر 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 اچھل کود کر رہا تھا پھر وہ بزرگ کے پاس آیا کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا میری آنکھوں کو آپ نے صرف دو انگلیاں دکھائی کہا تیری آنکھوں کا پانی سوک گیا تیری آنکھوں کا پانی سوک گیا کہا کیا کرنا ہے کہ زمین کا پانی بعد میں لانا پہلے اپنی آنکھوں کا پانی لانا تو کہہ رہا ہے کہ زمین کا پانی اگر سوک گیا تو لانے میں کون سی دکت ہے میں مشینوں سے لاؤں گا کہا جا تیری آنکھوں کا پانی سوگ گیا ہے پہلے تیری آنکھوں کا پانی لا کر کے دکھا تاکہ تجھے روشنی آ جائے پھر زمین کے پانی کی بات کرتے ہیں میرے عزیزو رب تبارک و تعالی جب چاہے کسی بھی ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو سکھا دے ختم کرتے زندگی بھر کے لئے ہم معذور ہو جائے اس لئے آج کے دن میں میرا صرف یہی میسیج تھا یہی ایک کہ میں پوری قوم کو لیلت القدر کی اس عظیم سعات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بچے جوان مرد ہوں عورتیں ہوں بچیاں ہوں یہ تمام وحشتوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ تمام گندی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جب تمہارے پاس اس طرح کا محول آئے صرف ایک خیال کر لینا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے یہ غلط چیزیں کروں رب تبارک و تعالیٰ میری ان تمام بیہائیوں سے واقف ہیں ایک بار اگر تم بچ گئے تو پھر تمہارے اندر ایمانی قوت اور حرارت وہ آئے گی قسم رب زلجلال کی جس پر تم نگاہیں ڈال دوگے مولا اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں سرکار مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ولی کامل کا نام ہے کہ آپ بیانات نہیں کرتے تھے بیٹھتے تھے سٹیج پر جا کر بیٹھے ہیں اور مجمع ہزاروں کا صرف ان کے چہرے کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی مجمع میں سے وہ چیخنا چلانا شروع کیے توبہ کرنے لگے نہ بیان کیا کچھ نہیں کیا اور کتنے تو توبہ کیا اور ان سے بیعت کر کے آج تک یا تو وہ پھر اسلاح پر اور ہدایت پر قائم ہیں ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو علماء سالحین بنے جو گناہوں میں زندگی گزارتے تھے وہ علماء وقت بنے مفتیان کامل بنے تو کس وجہ سے ایک مرد قلندر کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اگر کسی کے دل پر پڑے تو مولا اسے ولایت کا بھی مقام عطا کرتا وہ نور ضائع ہونے نا جائے ہماری آنکھوں کے اندر جو نور ہے اسی کی برکت ہے الحمدللہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے میں نے دیکھا ہے اب اس کو میں تفصیل سے عرض نہیں کرنا چاہتا صرف یہ ہے کہ اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ قائم رکھے کہ ہماری آنکھوں کی حیاء اگر باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اچھے اچھوں پر ہمارا روب قائم کرتا ہے ہمارا روب ان کے اوپر حاکم ہے وقت بھی کیوں نہ ہو وہ کترائے گا آنکھ سے آنکھ ملانے سے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر اللہ تعالی نے حضرت نظام الدین اولیاء کو کیا کیا تھا محبوبِ الائی کہتے ہیں بچپن میں بچپن میں میں دس گیارہ سال کی عمر کا تھا جب بابا فرید الدین نے آنکھوں میں آنکھیں میرے ڈال کر کے دیکھا تھا صرف غور سے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا میں اپنا گھر بھی چھوڑ دیا سب چھوڑ دیا اسی درویش کے پیچھے لگ گیا اور اتنا لگا کہ اللہ کے اس پاک ولی بابا فرید الدین نے نظام الدین کو کہاں تک پہنچایا محبوبِ الائی کے مقام تک پہنچا وہ مقام تک پہنچایا آنکھوں نے تو یہ ہم نے جو ضائع کیا ہے آج گناہوں سے آنکھیں تو پھر یہ ہماری آنکھوں کا اثر نہ ہمارے بچوں پر ہے گھر والوں پر نہ ہمارے آسپاس کسی پر جس کی آنکھیں محفوظ ہیں پھر وہ دیکھ لے کسی کو ایک بار کسی کو ایک بار دیکھ لے سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں مجمع میں ایک چھیل اوپر چین 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 کر رہی تھی اور لوگ دیکھنے لگے ادھر چھیل کی طرح ہوتا ہے نا کچھ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ پہلے ادھر دیکھنے لگتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کچھ بھی اگر ادھر سے کوئی آیا ادھر سے کوئی آیا سب ادھر دیکھتی محفل کی بہت بھی ہے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایسا ہو رہا تھا غوثِ پاک نے آنکھ اٹھا کر اس چھیل کو دیکھا اس کی منڈی ادھر گری دھڑ ادھر گر گیا سب ڈھر گئے ہیں اب کون دیکھے گا چھیل مر کر کی گر گئی اس کا موں کی دھی اور طرف پڑا ہے دھڑ کسی اور طرف پڑا ہے اور چھیل تڑپتی لگئی اب بیان چل رہا تھا غوثِ پاک کا صرف دیکھا ہی تھا آپ نے پورے مجمع میں سناٹا اور حیبت تاری ہو گئی اور کیوں نہ ہو اگر وہی نگائیں یہاں پڑ جائیں کسی کو تو پتہ نہیں کس کا موں کہاں چلا جائے ہیں محفل جب ختم ہوئی تو چل کر کے غوثِ پاک پھر اس چھیل کے پاس آئے جسم بھی اٹھایا موں بھی اٹھایا دونوں کو جوڑا کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا پھر زندہ ہوئی اڑ گئی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے ہماری آنکھیں بہت ہی ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں بہت مانا رکھتی ہیں بہت ہی احسیت رکھتی ہیں اور آپ دیکھیں نگاہوں کا ہی کمال تو ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صدیق اکبر کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے عمر فاروق کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے اور دیگر صحابہ چلے یہ تو نامچین صحابہ ہیں جو دوسرے صحابہ جو مشہور و معروف نہیں ہے اس صحابی تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جو صحابہ جہاد میں وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے ان کے گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے تو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں غوث وہاں تک نہیں پہنچ سکتا وقت کا صحابی کے درجے کو کس وجہ سے انہیں یہ درجہ ملا میرے عزیزوں جانتے آپ کہ بہت عبادت کرتے تھے اس لیے یہ بہت رات گزارتے تھے قرآن کی جلاوت کرتے تھے نہیں صرف نگاہوں سے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا تھا نگاہوں کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے جو دیکھا تھا میرے آقا کو تو دیکھنے کا یہ اثر کہ انہیں اس مقام تک پہنچایا گیا تو آنکھیں کچھ تو مانا رکھتی ہیں کی نہیں ہماری ہماری نگاہوں کو کوئی تو اہم مقام ہے ہماری زندگی میں اسی لیے سرکار مفتی آزم ہند رب اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں رسول پاک کو اگر نہیں دیکھا انہیں جو انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں عزیز آنگرامی ان آنکھوں کی حفاظت کیلئے میں نے آج آپ کے سامنے جو بھی جملے کہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قائم رکھے اور جن بچوں نے آج غلط راستہ اختیار کیا ہے میں ایک تنبیہ ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی یہ گناہوں کی لذت میرے عزیز موسیقی